وظیفہ جو ایک انسان عمل کرتا ہے وہ اس کے حال کے مطابق ہے جیسے پیغمبر کا وظیفہ جن وزی شریف میں ہے قَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ لَا كُلِّ اَحْيَانِي حَبَ وَقْتَ ذَاكِر شَانِ اللَّهِ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے عامال میں کوئی تقاصل تغافل نہیں ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ستر بیوی ہیں پچھتر لڑائی ہیں جہاد و عزوات مکہ و مدینہ قرآن اور تمام تفصیلات شاک و چھومت یہ اللہ نے خاص اجاز دیا ہے امت کو جو یہ پانچ فرض نمازیں ہیں یہ بھی ایک نبردست وظیفہ ہے فجر سے شروع ہو کر رہاں تک جسم پاک کپڑے پاک جگہ پاک زبان پر اللہ کا ذکر تکبیر تکجیل تحلیل تکبیر اللہ تعالی نے پھر جن کو موقع دیا ہے وہ اور حسنات کرتے ہیں کچھ حسنات ایسی ہیں جو ٹلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے مسجد داخل ہوتے وقت کلمہ ہے طریقہ ہے نکلتے وقت کلمہ ہے طریقہ ہے توارت خانہ جاتے ہوئے دعا ہے واپس آتے ہوئے دعا ہے جوتہ پہنتے وقت جوتہ اتارتے وقت سب سنتوں کا اتباع ہے اوپر قدم رکھتے ہوئے اللہ اور وہ نیچے سلحان اللہ خبوار زمین الحمدللہ یہ بڑی عجیب باتیں کہ ایک وظیفہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ نے خود دیا ہے اور وہ استغفار کا وظیفہ ہے انہی آیات میں جو آج انفال کی پڑی گئی اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا آپ حشی فرمایا ہے آپ کا وجود عمت رحمت اور عذاب دونوں ایک زمین پر جبنی ہو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ یہ استغفار کر رہا ہے دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں غم ہیں بیماریاں ہیں فتریں ہیں سازشیں ہیں چھوٹے بڑے گناہ ہیں کہ سارے ملا کر اس کا ایک ہی نام ہو جائے گا عذاب خدا کی پکڑ عذاب تو فرمایا عذاب رک جائے گا استغفار کے ہوتے ہیں پھر جب عذاب رکتا ہے بیماری جاتی ہے تکلیفیں ختم ہوتی ہیں فتنیں ٹلتے ہیں تکتر ضرورت ہوتی ہے بحالی کی سورت حود میں کہا ہے کہ استغفار کرو اور صحت بحال ہو جائے گی زندگی بہترین ہو جائے گی کمام طاقت توانا ہی بحال کرو پھر جب بلائیں بھی ٹل گئی صحت اور آفیت بھی آ گئی تو اب کچھ نعمتیں چاہیے جسے بخشش ہے جنت ہے دنیا میں مال ہے بیٹے ہیں بارشے ہیں آبادکاریاں ہیں نیرے ہیں جشمیں ہیں سورت نوح میں کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّا نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کو کہہ چکا ہوں اتغفار کروں یَخْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّا معاف کردے ہیں اور آسمان سے مُسْلَدھار بارش بیٹے ہیں وَيُمْدِدُكُمْ بَيَا مُعَلِمْ وَبْلِمْ مَدَدْ دے دے گا مال اور بیٹے دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةِ تَوَرْدِ دے دے گا تم کو باغات نہرِ چشم ہے دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ تمہاری نہریں جاری ہو جائیں تفسیر کی نہر حدیث کی نہر فکر کی نہر ناظرہ کی نہر حفظ کی نہر تجویر کی نہر عددی و دور حدیث تخصوصات پورے عالم میں آواز پوچ توحید کے چرچے سنتوں کی اشاعات رد شرک و بذت رد رسم فاسد رد ماحولیات قبیحہ رد منکران تلقین المعروف والحسنات گویا جتنی خوشیاں نعمتیں ہمیں چاہیے اور ہمیں علم نہیں ہے اللہ نے اپنے علم سے اس کا ذکر کیا اور سارے ذکر کیے اور پھر میں استغفار کروں استغفار کیلئے تو فقاہ کہتے ہیں کبلروں ہونا بھی ضروری نہیں استغفار کیلئے کسی خاص ہے عد کی بھی حاجت نہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفار کر سکتے ہیں دنیا بھی نہیں دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں سورت انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکھتا ہے سورت ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائیں استغفار کرتے رہو سورہ نوح میں فرمایا انہو کان غفارا استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا یرسل السماع علیکم مدرارا باران رحمت موسلہ دار برسے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِيد مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے گا سیدر استغفار یہ تو بہت ہی عالی و عرفہ ہے جس کو سید الرسول والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المہجلین سید الشفاء یوم الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا ہے وہ تو بہت ہی عالی و عرفہ ہے لیکن وہ طویل ہیں صرف اتنا کہنا بھی کافی ہے استغفراللہ استغفراللہ امام ترمیدی نے اوزائی سے نکل کیا استغفراللہ ربی امام بخاری فرماتے استغفراللہ واتوبوئی لے حافظ ابن حجر فرماتے سب سے بہترین استغفراللہ ربی من کل زمب واتوبوئی لے اور استغفراللہ العزیم الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيَّ الْقَيُومِ وَاتوبوئی لے یہ تین دفعہ پڑا جائے تو گناہ اگر سمندر کے جھاک کے برابروں ماف ہو جائیں گے دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابروں ماف ہو جائیں گے دنیا کے دنوں کی تعداد میں وہ ماف ہو جائیں گے ریت کا ایک ٹیلہ اور پہاڑی کتنے اس میں ریت کے دانے ہوں گے اس قدر بھی گناہ ہو تو اللہ ماف فرما دے گا اور مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹھے دے کر استغفار کا پہلا فائدہ بخشش لائن کلیر دوسرا فائدہ آبادی تیسرا فائدہ مال چوتھا فائدہ بیٹھے کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو حضرت حسن بسری شیخ عبدالقادر جیلانی مہین الدیب جشتی سارے مل کے ان سے سو مرتبہ کوئی مانگے اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانسکتے یہ سب سے عالی وظیفہ ہے جو اللہ خود دے رہے استغفار کا وظیفہ ہے بیٹے کتنے بیٹے یہ دیکھو کتنے بیٹے آئے ہوئے ہیں عرب و عجم کے شرق اور غرب کے بے حساب اور اور پتہ نہیں جب زندگی بے وفا زندگی ساتھ دے گی تو کتنے آتے رہے گئے ہیں دو عامال ایسے ہیں جو تمام عامال سے بے نیاز کرتے ہیں ایک استغفار کی کسرت کسرت استغفار سے بلائے آفات سازش تکالیف مسائب شدائط پریشانیہ غم ہم سب ختم ہو جائیں سورہ انفار استغفار کی کسرت سے طاقت توانائی صحت شباب گزرے ہوئے اوقات صلاح العمال ان کی توفیق بحال ہو جائیں سورہ حود جتنی نعمتیں چاہیے مال و اولاد بیٹے اور خزانے نہرے اور باغات جنتے اور چشمے استغفار ہی سے ملیں گے سورہ نوح جو کسرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ تنگی سے نکالے گا ایسا رزق دے گا کبھی سوچے بھی نہیں ہوگا ابو داود عنہ ابن عباس حدیث مرفوع متصل اسح اسح استغفار کی کسرت اور لزوم دونوں ضروری من اکثر الاستغفار و من لزم الاستغفار ایک تو قلت فائدہ من نہیں ہے کسرت چاہیے طلبہ نے پوچھا کہ کسرت اور خلت کا کیا فرق ہے بہت سارے تجربات کے بعد پر چلے کہ بارہ سو تک کم از کم ہونا چاہیے یومیہ اور بارہ ہزار ہو جائے تو کیا کہنا ہے استغفار کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہے اور فائدہ نقد دیں نسائی کی ایک روایت میں ہیں کہ جو استغفار کا عادی ہو اور اس کے عامال میں استغفار کی کسرت جذوب ہے فان تحس سلاح کبھی اتیار اٹھانے کی نوبت نہیں آئی اور فان تحس سلاح کبھی اس کے خلاف اتیار نہیں اٹھے گا معصر نے اس سے پڑھ کر زبردست حفاظتی حصار اور کیا ہو استغفار کے لئے طویل آدھا بھی نہیں ہے کہ ضرور ہی نہیں ہے ذکر ہے ذکر ہر حال میں جائز ہے جنابت میں بھی حیض میں بھی نفاس میں بھی بہوزوئی میں بھی آت چاہتا ہے اور افضل ہے یہ آدمی باک صاف ہو لیکن حائزب کو نفسہ کو جنیبی کو علماء امت عزقار سے منعری فرما ہے کو اللہ کا نام لے سکتے ہے استغفار ذکری الہی انہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حال میں استغفار جائے لا الہ الا استغفر اللہ آدم پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے فرما ہے بہت بڑا کذاب اور جوٹا ہے یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ آپ استغفار کریں میں پریشانی ادور کرو اب یہ کہ ہمیں محبت چاہیے آرام چاہیے عزت چاہیے حلال دولت چاہیے وقار چاہیے حفاظت چاہیے خدا تیری نصرت چاہیے بندوں کے ہر شر فساد سے بچت چاہیے اس کا ذکر اللہ نے سورة نوح میں کیا ہے انتیس افارے میں کہ یہ بھی استغفار سے ہو سارا کام استغفار سے ہو یہ پڑھا تو جتنے استغفار آپ کو یاد بہت زیادہ پڑھو کم پڑھنے سے نہیں کام چلے گا کیونکہ دنیا کی تمام تکلیف رنج اور غم صدمہ اور مسیبت فتنہ اور پریشانی صورت انفال میں ہے استغفار سے ختم ہو جائے استغفار ہمیں کرنا چاہیے اب ایک آدمی استغفار کر رہا ہے اور وہ فائدہ محسوس نہیں کرنا تو قرآن تو سچا ہے ہمارا ہی بات ہے اس میں کوئی کبیر ہی عورت نے چاند دیکھا ایسا چاند کی دور تو انگلی کے ساتھ کوئی چیز لگی تھی نامناسب کہنے لگی چاند تو بہت اچھے لیکن مدبوع آرہی مدبوع تو آپ میں ہے چاند میں تو رہی ہے اب اپنے آپ کو اس میعار پر لانا ہے کہ ہمیں استغفار سے وہ فائدہ پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے سورة انفال میں بیان کیا ہے جتنی خوشیہ چاہیے جتنے آرام اور آہت چاہیے جتنی عزت چاہیے اللہ تعالیٰ سورة نوح میں فرماتے فقلت استغفر رب استغفار کرو وہ مل جائے سب عطا ہو جائے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھو دینی مدرسوں کو بھی طلباء کو بھی اور یہ موجودہ پریشانیوں کو بھی اور استغفار کی گسرت کرو ایک ایسی نیکی اور ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو یا نبی جیسی رحمتیں مل جائے قرآن کی اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی کہ وہ استغفار کھا یا تو نبی کی وجہ سے بچتے ہو یا استغفار سے بچتے وہ بھی استغفار کیا گیا بعض راتیں مناؤ باقی بعض بعض اوقات مناؤ لو کہ میں سہری میں اٹھوں گا اور سورة نکل لے تک استغفار کروں اور میں جمعہ کی استغفار کروں جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں ہے چلو اثر سے مغرب سہی مغرب سے اشارت رکھ کچھ تو اپنے آپ کو قیمتی بنا اور پانچ لسلے کے دس دن میں دس ہزار مرتبہ پھر پھر پینتیس دنوں کے اندر پچھتر ہزار مرتبہ اور پھر چالیس دن کے اندر سوہ لاکھ کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ خاص کر رزق کی تنگی مالی تنگی سب کے سب چھٹ جائیں دوسرا کام استغبار کا ہے مراد پوری ہو دعا قبول ہو پیسو کے لئے آپ استغبار کی قسرت کریں جو شخص کہتے ہیں مجھے پیسے ملنے چاہیے استغبار کی قسرت کریں یہ گبشت کی جگہ نہیں یہ حقیقت کی جگہ ہے ہم سارے دارے دس دارے کروڑاؤں کے اسی اس پیسے فارز چلا مجھ جیسے کمزور کو کوئی چندہ دیتا ہے یا میں کیسے چندہ لے رہا ہے تو ہم آن خل کار کر مال کے لئے مت پریشان ہو میری بہت ہی درخواست ہے مال اللہ کے ہاں ہے اللہ طرح سے کہے میرے آپ دھین بڑھ رہا مجھے مال کے لئے مجھے صبر نہ بنا ہوں اپنی شام کے مطابق تعاف دنیا خود آئے گی آپ کے پیچھ اور اس کا ایک بہترین طریقہ کسرت استغفار ہے ایک استغفار کی کسرت ہے دوسرا استغفار کا مجیوب ہے تربیدی شریف میں من اکسر استغفار اور نسائش بھی من نظر من استغفار زیادہ اور ہمیشہ جعل اللہ لہو من کل دیت بخرج و من کل لہم من فرج وہ یہ رزقوں میں حیش آیا بہت شوق سے استغفار کر موسیقی